بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سب خیریت سے ہوں گے میرا نام حیطیق احمد سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اور آج ہماری ہے گس کلاس 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 نمبر فورٹی فور اور آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے ایکشنز اس کے ساتھ کچھ مزید بیسک ٹولز ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ تمہارے لیٹ اپ کے سکرین پہ آ جائیں ونڈو میں آئیں اور یہاں آپ کے پاس دیا گیا ہے ایکشنز اس کو بیسکلی ہم کیک ایکشنز بھی کہتے ہیں ایکشنز کیسے ورک کرتے ہیں ایکشنز یوز کیا جاتے ہیں کہ آپ کے کام کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کرنے کے لیے ایکشنز میں ہوتا ہے کیا کہ آپ اپنا کوئی بھی ورک ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ چاہا رہے ہیں کہ آپ جب نیکس کبھی کام کریں تو آپ وہ اپنا سارا ریکارڈ کیا ہوا کام ایک ٹائم میں امپلیمنٹ کر سکیں اور وہ کسی اوبجیکٹ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کوئی ٹول آپ لے سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایکشنز کیسے ونڈو میں آجیں تو آپ کے پاس یہاں پر ایک دیا گیا بٹن کون سا ٹک کا یہ تو آپ کو پہلے کا آئیڈیا ہے ہم نے لیئرز کے پینل میں بھی پڑھا تھا اس کے بعد یہاں پر آجیں تو آپ کے پاس دیکھیں ٹاغل ڈائلاغ آن آف سہی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں ٹاغل ڈائلاغ آن آف یہ کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں آجیں تو آپ کے پاس چھوٹی سی ایرو دی گئی ہے اس میں کرائیں تو آپ کے پاس کچھ مزید جو ہے نا وہ سمجھ لیں ایک قسم کے سب لیئرز دی گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس ایک ایک ایکشن ریکارڈ ہے ٹھیک ہے نیچے آجیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک بٹن دیا گیا ہے پلے کا یہ آپ کے پاس دیا گیا create new set and create new action اور دیا گیا delete کا بٹن ٹھیک ہے اب فرسٹ افال ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیفالٹ ایکشنز میں آپ کے پاس کون کون سے ایکشنز ہیں ٹھیک ہے let's suppose میں یہاں سے لے رہا ہوں ایک rectangle اور ایکشنز میں آجیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک ایکشن ریکارڈ ہے opacity 60% ٹھیک ہے اگر میں اس کے اوپر یہاں پہ کلک کر کے نیچے آکے اس کو play کرتا ہوں دیکھیں اس نے کیا کر دیا opacity 60% کر کے دے دی ٹھیک ہے اسی طرح نیچے آجیں تو آپ کے پاس opacity 40% اگر اس کے اوپر کلک کر کے میں یہ play کرتا ہوں دیکھیں اس نے کیا کر دیا opacity 40% کر کے دے دی it means کہ آپ کو action کا idea ہو گیا کہ یہ کیسے work کرتا ہے ٹھیک ہے alright ہم کیا کریں گے ہم اپنے actions record کریں گے میں ہاں پہ چھوڑا سا action record کرتا ہوں آپ کو idea ہو جائے گا action record کرنے کے لئے first of all یہاں نیچے آجیں آپ پہلے اپنے set create کر لیں ٹھیک ہے set کیوں create کریں گے کیونکہ آپ نے ایک time میں ہو سکتا ہے 3 4 5 effects apply کرنے یا actions apply کرنے تو وہ سارے set جو effects یہ ہیں یا پھر actions وہ ایک set میں آ جائیں گے تو ہم یہاں سے کر لیتے ہیں create new set اور یہاں سے set کا نام دیتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ دیتے ہوں digital اتیک ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اوکے یہ ہمارا ایک set create ہو گیا اوکے اب یہاں نیچے آجائے تو یہاں پہ ہم click کرتے ہیں کس پہ create new action اچھا یاد رکھنا ہے جو آپ نے set create کیا اس کو آپ نے پہلے select کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ نے کرنا ہے create new action new action جب click کریں گے تو آپ کے پاس new action کی window open ہو جائے گی یہاں پہ آپ first of all action کا نام دیتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ دیتا ہوں action 3 ہے تو میں اس کو one کر دیتا ہوں ٹھیک ہے set ہمارا digital اتیک جو ہم نے یہ والا کیا اگر میں یہاں پہ ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ دو دیئے گئے default actions default actions کونس ہے یہ پہلے والا جو by default تھا but ہم نے digital اتیک والے set میں کرنا ہے تو یہاں سے یہ والا select کرتے ہیں function کی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی function کی دیتے ہیں یا shortcut دیتے ہیں تو آپ یہاں سے function کی دے سکتے ہیں but یاد رکھیں function کی آپ نے وہ والی دینی ہے جو illustrator already میں آپ کے پاس tools میں نہ used ہوئی ہو ٹھیک ہے تو فیلال میں اب اس کو function کی نہیں دے رہا آپ دے سکتے ہیں ویسے f2 کر لیں یہاں سے shift کر لیں control کر لیں جو بھی آپ کرنا چاہیں دے سکتے ہیں فیلال اس کو جیسے record پہ click کریں گے تو دیکھیں یہاں نیچے آپ کے پاس آگیا ہے record recording start ہوگی begin recording آگیا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس stop playing recording اوکے اب ہمارا action جو ہے active ہو گیا ہم اپنے process کو record کر سکتے ہیں اب for example میں یہاں سے لے رہا ہوں کیا چیز ایک rectangle 2 لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اتنی rectangle drag کرتا ہوں like this ٹھیک ہے اب جیسے میں نے ایک rectangle drag کی یہاں پہ آج آپ کے پاس دیکھیں ایک rectangle والا action record ہو گیا ٹھیک ہے next step میں کیا کروں گا یہاں سے لے رہا ہوں selection tool اور اس کو میں drag کرتا ہوں یہاں تک اب جیسے میں نے اس کی copy کی move کر گے تو یہاں دیکھیں اس کا move کا action بھی record ہو گیا اب یہ میرا selected تھا دیکھیں اس نے transform کر دیا ایک copy آگیا اگر میں control d مزید کرتا ہوں تو آپ کے پاس ایک اور ایک copy آ جائے گی ٹھیک ہے اب جب آپ اپنا action record کر لیں اپنے steps record کر لیں تب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو stop کرنا تو یہاں نیچے آجیں تو آپ کے پاس دیا گیا ایک stop playing recording اس کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ کب یہ action record ہو گیا اب اس کا فائدہ کیا ہے اب یہ میں delete کر دیا آپ نے new file open کر دی آپ چاہا رہے ہیں کہ آپ چار rectangles بنائی تھی وہ automatically آجائے یا ایک click کرنے سے آجائے تو آپ کیا کریں اس action پر click کریں click کرنے کے بعد یہاں نیچے آجائیں تو play کے button پر click کریں تو آپ کے پاس چار وہ rectangles خود بخود وہ play ہو کے آجائیں گے صحیح ہے اوکی اب بزر کی بات پتا کیا ایکشن اگر آپ اپنی file work کریں but actions ہر file میں work کرتے ٹھیک ہے اب for example میں یہاں سے کوئی new file لیتا ہوں let's control new create کرتے ٹھیک ہے جیسے میں create کے اوپر click کرتا تو آپ کے پاس new file آجی دیکھیں یہاں آپ کے پاس actions ہم نے record کیا دیئے گئے ہم نے swatches میں اور gradients میں پڑا تھا ٹھیک ہے کہ ہم جس file میں کام کرتے ہیں وہ save ہوتا ہے اگر swatch ہم کوئی بناتے ہیں تو وہ اس file کا حصہ ہو جیسے but actions آپ کی سب فائل میں work کریں گے اوکی میں previous آج آج ہوں دوبارہ سے اچھا یہ تو ہوگیا آپ کے پاس سب ایک میرے پاس یہ picture پڑی ہوئی this one ٹھیک ہے letter یہ لکھا ہے اب let's suppose آپ کر رہے ہیں کیا vector tracing کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا vector tracing کر رہے ہیں آپ کس کہ through by default list to r tracing جس کو ہم کہتے ہیں tracing دو طرح کی ہوتی میں نے آپ کو بتا تھا ایک آپ کے پاس manual ایک ہوتی آپ کی پاس auto tracing let's suppose آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو auto trace کریں ٹھیک ہے but auto trace کرنے کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی steps کریں وہ یہاں پہ record ہوں through action تو first of all ہم کیا کریں گے پہلے تو ہم یہاں سے set create کریں گے تو میں یہاں پہ آکے set پہ click کرتا ہوں set three set five دیتے نام اپنی مرضی سے okay کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں create new action new action پہ click کریں گے ساری values وہ ہی ہیں سب کچھ اوکی ہے یہاں سے ہم record پہ click کر دیتے ٹھیک ہے یہ record پہ click کرتے ہیں اب let's suppose میں پہلے اس کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہاں پہ یہاں property بار میں نیچے آپ کے پاس دیا گیا ہے image trace اس کے اوپر click کرتے اور یہاں سے default mode پہ click کرتے جب یہاں پہ actions ایک record ہو گیا image والا image trace والا اب ہم نے اس کو expand بھی کرنا ہے تو یہاں پہ آکے میں کیا کرتا ہوں expand کرتا ہوں ٹھیک ہے expand کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا اب اس کے اوپر magic one tool apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے لے لیتے magic one tool اور یہاں selection کو پہ کلک کرتے اور delete کر دیتے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ایک image خود بخود کیا trace ہو کے آگے ہم نے ایکشن سٹاپ کرنا تو میں یہاں سٹاپ پہ آکے کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ ایکشن record ہو گیا ہے یہاں پہ دیکس ٹاپ سے وہ چیز import کی پی سٹاپ کی ہے تو ہم یہاں سے وہ image دوبارہ import کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ہم اس پر کوئی اور image import کر لیتے ہیں ایک 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 کو میں بڑا کر دیتا ہوں ایک اگر اس کو میں select کر وں اور ایکشن جو نے دو سٹیپ تک تو ہم کو ٹھیک کر دے دیا مطلب trace کر کے بلگ تیسہ سٹیپ جو تھا ہم نے image کو clear کیا تھا تو میں یہ clear والا delete کر رہا ہوں ٹھیک ہے selection اوکے اب میں دوبارہ اگر image آکے یہ import کرتا ہوں اور action کے اوپر آکے میں اس کو یہاں سے play کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے کیا کیا trace کر کے دے دی صحیح ہے آچھا clear والا work کیوں نہیں کیا تھا بیسکلی کیونکہ ہم نے جب magic one two لیا تھا تو ہم کون سے جگہ پر apply کر رہے ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ آپ کا image غائب ہوگی ٹھیک ہے اوکے اب آپ اس کو چاہیں تو یہاں سے magic one two لے لیں اور selection کے اوپر کلک کر دیلیٹ کر دیں تو آپ کا trace ہوگی برد ہم نے جو tracing کے steps record کی تھے دو image trace اور expand والا وہ دو یہاں پر steps record ہوگئے تھے تو کچھ اس طرح کا آپ ایکشن use action five record کی ہے یہ آپ کے پاس کہاں پہ پڑے ہوتے ہیں اگر میں یہاں پہ آؤ بٹن پہ تو یہاں پہ نیچے آجائیں تو آپ کے پاس دیا گیا button mode اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس سارے button آ جائیں گے اگر میں یہاں دوبارہ آؤں کس پہ button mode کو ہٹا دوں آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں کیا دیا گیا digital اتیک دیجل اتیک میں کون ساتھ ہے action one اور اگر میں یہاں پہ آ جاؤ اور button mode میں آؤں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا action one already دیا گیا ہے یہ سارے actions یہاں پہ آ جائیں گے اگر میں action کرتا ہوں جسٹ آپ نے اس button کے اوپر کلک کرنی ہے تو آپ کے وہ steps play ہو جائے گا all right اچھا خیر actions میں اتنا تو کچھ نہیں ہے بھٹ آپ کو idea ہو چاہی کیسے اس کو use کرنا ہے ایک چیز جو میں آپ کو بتائی تھی یہاں پہ چیز دی گئی ہے کون سا toggle dialogue on off ٹھیک ہے یہ کیسے work کرتا ہے اگر میں یہاں سے لے رہا ہوں ایک new action بنا لیتے ہیں set لے رہا ہوں پہلے set ہم کر لیتا یہاں سے six اور ok کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم click کرتے ہیں create new action کے اوپر ساری values وہ ہیں اور یہاں سے record کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جب ہم action کو میں record کی let's suppose میں یہاں سے لے رہا ہوں کیا چیز rectangle ٹھیک ہے اور right click کر دیں یہاں سے transform اور transform each میں آکے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس کو transform کرتا ہوں let's suppose میں move کرتا ہوں کتنا تقریبا ہم کر لیتے move اس کو 120 پہ ٹھیک ہے 120 پہ move کرتا ہوں اس کو میں اور یہاں سے میں اس کی کر لیتا ہوں copy اب اس کی copy آگے control d کروں تو اس کی duplicates آ جائیں گی let's suppose یہاں اس کی آگے ہمارے پاس 5 duplicates آگی through ہم نے کیسے کیا transform each اب میں یہاں سے کیا کرتا ہوں action کو stop کرتا ہوں stop کرنے کے بعد ہمارا یہ action record action 4 action 4 کے اوپر click کرتے ہیں اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں play اب جیسے ہم نے play کیا تو آپ سے یہاں پر transform each میں value پوچھ رہا ہے کہ آپ نے horizontal کی value کیا دینی ہے یہ جو بھی value ساری value کا دینی ہے ہم چاہ رہے کہ ہمارے سے value نہ پوچھے set 6 جو ہم نے بنایا تھا اس میں آئے تو آپ کے پاس یہ چیز on ہے toggle dialogue on off ٹھیک ہے اس set میں بھی یہ چیز on ہے اور action 4 ہمارے پاس جو ہم نے لیا تھا اس میں بھی چیز دیکھیں آن نے کوئی چیز کسی چیز کی specific value لی ہو ٹھیک ہے value لی ہو اور آپ اس کو record کر implement کرنا چاہ رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کے پاس actions کو کیسے use کرنا ہے اتنا خیر use نہیں ہوتے بٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا پروفیشنل use کر رہے تو کافی زیادہ یہ آپ کو help دے سکتے نیکسٹ آ جائیں تو ہمارے پاس tool bar میں کچھ basic tools وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نیچے آپ کے پاس دیا گیا کون سا tool یہ آپ کے پاس دیا گیا graph tool دیے گیا سارے اس میں column graph tool ہے stack column graph tool bar graph tool basically graph پھرہا ہم data کو symbolize کرنے کے لیے use کرتے ہے let's suppose میں سے column graph select کر رہا ہوں اور cursor کی shape کچھ یوں آ جائے گی اب آپ اس کو drag کریں like this آپ کے پاس graph آ جائے گا اور یہاں آپ پاس excel type sheet آ جائے Excel آپ پاس Microsoft application software ہے آپ کے پاس ایک چھوٹی سی Excel کی sheet ہے جس میں آپ کے پاس یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے اور نیچے بھی آپ کے پاس لکھا 1.100 ٹھیک ہے اب let's suppose میں اس box کو select کر کے یہاں پہ value دیتے ہوں let's 23 اس کو دیتے تو میں 45 اس کو دیتے ہیں 67 اپنے سے کو value دیتے ہیں اس طرح اگلے box پہ آکے یہاں پہ value دیتے ہیں 0.1 ٹھیک ہے دوسرے box کو دیتے ہیں 0.2 3 اور اس کو دیتے ہیں 0.4 ٹھیک ہے جب آپ values دے دیں box select کرنا اور یہاں پہ value type کرنا ہے value دے دیں تو آپ یہاں پہ آگے آج ہے تو یہاں پہ apply کو پر کلک کریں تو آپ کا graph apply ہو جائے گا ٹھیک سمجھتے ہیں سیل سٹائل آپ یہاں سے دے سکتے ہیں کتنے آپ decimal کا لینا چاہے سیل دو digits کا یا column width آپ دینا چاہے سیون digits کی آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کچھ چیز غلطی ہو تو آپ ریورٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے نیکس گراف لے لیتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اچھا ڈیلیٹ کرنے کے لیے پہلے آپ یہاں سے cross کریں اس کو ٹھیک ہے نو کرتا ہوں میں یہاں سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لائن گراف ٹول لائن گراف سیلیک کر کے ہم تقریبا لائن گراف ڈریک کر لیتے اور یہاں سے ویلیو دے دیتے پہلے سیل میں دوسرے سیل کو سیلیک کرتا ہوں یہاں سے ٹو دیتے تیسرے سیل میں ہم ٹری چوتھے سیل میں ہم فور اور اسی طرح نیکس سیل میں آکے ہم دے دیتے ٹویل ٹھرٹین فورٹین اور ففٹین ٹھیک ہے جب آپ ویلیو دے دیں گے یہاں سے ٹک کر لیں ٹک کرنے کے بعد اس کو آپ کلوز کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہ کہا گیا لائن گراف اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو پر رائٹ کلک کریں یہاں پہ حاجت آپ کے پاس کچھ ویلیو دے گی یہ ٹائپ ڈیٹا اور ڈیزائن ٹھیک ہے تب آپ یہاں پہ آکے کیا ایک آپ کے پاس گراف ٹائپ کا پینل اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ آکے گراف آپ شنگ ویلیو ایکسیز یا کٹیگری ایکسیز جو بھی کرنا چاہیں ہر مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں یہ ٹائپ میں آکے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کون سا اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کولم گراف کولم گراف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیک کولم بار ٹھیک ہے سٹیک بار لائن گراف ٹھیک ہے ایریا سکیٹر پائی گراف اور آپ کے پاس ریڈار اب جو بھی آپ کریں گراف سلیکٹ کریں گے سب گراف کی اپنی اپنی یہاں پر نیچے پروپٹیز آ جائیں گے ان کا سٹائل آ جائے گا دراب شیڈو ٹھیک ہو گیرہ ہو گیرہ تو آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں ٹھیک جیسے میں نے کولم والا کیا یہاں پہ آگیا ایک تو سٹائل میں آپ کے پاس دراب شیڈو ہو گیرہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیجئے آپ کی پاس کولم کلسٹر دی گئی ہے آپ کا بھی اپلائی ہو گیا کون سا کولم گراف اپلائی ہو گیا آپ دریک سیلیکشن ٹو لے کے ہر کولم کی کلر بھی چینج کر سکر اس کو سلیک کیا فیل میں آکے کلر آپ چینج کر لیں ٹھیک ہے اس کو سلیک کریں کلر چینج کریں کلر کیسے چینج ہو گا یاد رکھیں آپ نے دریک سلیکشن ٹو لے کے پارٹ سلیک کرنا تب جا کلر آپ کا چینج ہو گا ٹھیک ہے میں اس کو بھی یہ بھول دی 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 ٹھیک ہے یہ تو ہوگیا آپ کی پاس کیا چیز گراف کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے نیکس آج ٹول بار میں یہاں نیچے تو آپ کی پاس کچھ ٹول دی گئے ہیں یہ ہم نے کسی کلاس میں پڑے تھے ہم نے باقی ٹول ٹول تو ان کو ہم ٹھیک خیار اتنا یوزیج تو نہیں ہے ایڈیا ہونا چاہیے اگر میں یہاں سے سیلیکٹ کروں کون سا ویڈ ٹول اب ویڈ ٹول آپ کو پتا ہے ویڈ چینج کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہے تو اگر آپ ویڈ چینج کرنا چاہتے ہیں لیٹس چیز کی تو آپ اس کو درگ کریں دونوں سائی پہ ویڈ چینج ہو جائے گی ہم سٹروک کی ہم ویڈ کر لیتے تقریبا سکسٹین ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں سے آکھ ویڈ ٹو لے لیں آپ کیا کریں یہاں میڈل پہ آکی یا کسی بھی جگہ جہاں جہاں سے آپ نے ویڈ چینج کرنی ہے اس کے اوپر کلک کریں اور دونوں طرف آپ اپس کو نیچے کی طرف اگر ڈراغ کریں گے تو یہ کچھ اس طرح آپ کو effect دے گا لائک دیس اگر آپ ویڈ چینج کرنا چاہیں اس طرح کر سکتے ہیں سمیلر لی اگر یہاں سے چینج کرنا چاہیں چاہیں لائک دیس ٹھیک ہے اور کافی مزے کا اگر ریپ ٹول بیسیک لی ریپ کرنے کے لئے فار اگر میں یہاں سے ریکٹینگل سیلیک کر رہا ہوں میں اس کو تھوڑا سا اس طرف سے ریپ کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ ریپ ٹول لیں آپ کے پاس کسر کے شیئر کچھ یوں آ جائے گی آپ جس سائیڈ سائیڈ ٹوائل ٹھیک ہے ٹوائل کرنے کے لئے اگر میں اس کو ٹوائل کرنا چاہ رہا ہوں لائک دس آپ ٹوائل کر سکتے ہیں ٹھیک اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کچھ ایسے کر سکتے ہیں جو بنا بنا سکتے ہیں آپ اس لائک دس کنٹرول زی کروں اس کو بھی نیکس آج آپ کے پاس دیا گیا ہے پکر ٹھیک ہے اور اس کا بھی کچھ ہو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی شیپ کو تھوڑا سا بگاڑ دے گا خیر اتنا اس کا usage تو نہیں ہے لائک دس ٹھیک ہے پکر کر دیتا ہے لائک اس طرح کچھ کے لئے آپ کی پکر ہے پکر ہم نے پکر بلوٹ پڑا تھا تو ہم نے ایک flower create کیا تھا اس میں وہ چیز اندر کی طرف آگی تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی کچھ اس طرح کھبر کرتا ہے ٹھیک کہ آپ کو یہ سپوز یہ کارنر ہے اس کو آپ اندر کی طرف کرنا چاہ رہے تو اس کو اندر کی طرف یہ پر drag کر سکتے اس میں ہم نے ایک flower create کیا تھا اگر میں یہاں سے لے رہا ہوں کیا چیز اگر میں یہاں سے پکر کے اوپر کلک کر کے یہ والا پوائنٹ اس کو در کھر یہاں پہ لے کے آتے ہیں لائک دس تو لائک تو ہم نے کچھ اس طرح کا ایک flower create کیا تھا پکر کی ویلیو دیکھ ہے تو یہ کچھ اس طرح کا work کر ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا اوکی میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں نیکس آج آپ کے پاس رہا ہوں دوبارہ سے سرکل اور بلاٹو لے اس پوائنٹ کو میں اندر کی طرف نکال تا دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا کر گا لائک اس پوائنٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں دیکھیں اس چیز کو اس طرح آپ کر سکتے شیپ کو بھگاڑ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں اگر باگ کی طرف لے کے جانا چاہیں باگ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں باڑی اتنا خیار یوزج نہیں ہے نیکس آجنٹ آپ کے پاس یہاں پہ دیا گیا کون سا سکیل اپ ٹول ٹھیک ہے یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک ایلیپ ٹول لائک دیس اور یہاں کیسے آپ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے اتنا یوزج نہیں ہے بٹ دیکھ لیجی گا اس کو بھی ٹھیک ہے اوکی اس کے علاوہ نیکسٹ آجنٹ آپ کے پاس دیا گیا کون سا کرسٹلائز ٹھیک کرنے کے لیے سرکل ہمارے پاس اور کرسٹلائز نکالنے کے لیے بیسی یہ ٹول آپ سمجھ دیں تھوڑ سی الیسٹریشن جب ہم کریں گے ہم اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے ہیلپ فول ہے تھوڑے سے اوکی اس کے بعد آج ہیں تو آپ کے پاس دیا گیا کون سا رنکل ٹول رنکل ڈالنے کے لیے اگر میں یہاں سے لے لیتا ہوں ایک ریکٹینگل ٹول بار میں یہاں نیچے آج آپ کے پاس دیا گیا ہے سلائس ٹول ٹھیک ہے اچھا سلائس ٹول بیسیگر اس کی شارٹ کٹ کی آپ شفٹ پلس کے یہ کیوں یوز کیا جاتا ہے اگر آپ نے اپنے کسی پروجیکٹ میں بانٹی ڈیفائن کرنی ہے لوگوں کی ٹیکس کی یا کوئی آپ کے پاس اوبجیکٹ ہے تو آپ سلائس ٹول یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سلائس ٹول کیسے یوز کرنا ہے آپ میری اس فائل میں آجائیں اگر یہاں پہ یہاں پہ میرا کور پیج ہے جو چینل کا کور پیج ہے ٹھیک ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا لکھا ہوئے دیجٹل اتیق میں اس کو سلائس کی فارم دے دوں جتنا دیجٹل اتیق ہے اس کی ایک بانڈری آجائے تو دو طریقے آپ یہاں سے سلیکٹ کریں سلائس ٹول لیں اب آپ سلائس دیفائن کر سکتے لائک دس ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر ایک طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو سلیکٹ کروں اوبجیکٹ میں آئیں سلائس اور یہاں سے آپ میک کر دیں اب دیکھیں کہ یہ یہاں سے آپ کا لوگو سٹارٹ ہو رہا اور یہاں پہ آپ کا لوگو انڈ ہو رہے تو اس نے اس کی سلائس بنا کے ہمیں دے دی ٹھیک ہے سمیلرلی اگر یہاں پہ میں آ جاؤ تو میری یہ پکچر ہے پروفائل اس کو سلیکٹ کیا ٹھیک ہے اور کیا کرتے ہم سلائس میں آکے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں لائک اس بٹ اس طرح مطلب ایگزیکٹ جو ہے وہ پروپورشن میں نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں پکچر کو سلیکٹ کرتے ہم اوبجیکٹ میں آتے سلائس اور یہاں سے میک کر دیتے دیکھیں جتنی آپ کی پکچر آمین اس میں بانڈری ایک سائیڈ پہ آ جائے گی ایک نیچے آ جائے ایک یہ دیا گیا ساوٹ فیر میں آپ کے پاس یہ سارے ساوٹ فیر دیئے گئے ہیں میں نے یہ گروپ کیے ہوئے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں ان سب آئیکنز کی سلائس آ جائے آپ ان سب کو سلیک کریں اوبجیکٹ میں آئیں سلائس اور میک کر دیں تو ان سب کی دیکھیں سلائس آگئی ہے یہاں سے بانڈری سٹارٹ ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس چھوٹا سی چیز دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کے پاس ویلیو دی گئی ہے کتنے آپ کے پاس سلائس آپ کے پاس ایک تو طریقہ یہ ہے اگر میں دیجیل لطیق پہ آکے سلائس کو یا لوگوں کو کیوں کیوں کہ ہم نے کیا کیا تھا اوبجیکٹ میں آکے سلائس میں آکے ہم نے make کیا تھا اگر ہم یہاں پہ create from selection کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ نیچے آکے اس سب کو میں سلائس کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے ان سب کو میں یہاں پیس کو کر لیتا ہوں اوبجیکٹ میں آتے ہیں سلائس اور create from selection جو ہم نے selection دول سے یہ چیز select کی ہے جتنی مارے پاس یہ سلیکشن بنی گئی ہے اگر میں اوبجیکٹ میں آکے سلائس میں آکے create from selection کرتا ہوں جتنی سلیکشن تھی اتنی آپ کے پاس سلائس آگئی ہے اب یاد رکھیں کہ سلائس کی جو لائنیں ہوتی ہیں اس سائیڈ بھی جائے گی نیچے بھی آئے گی اس چیز کو تو کور کرے گی ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ آگی اب اس کو اگر میں چھوٹا بڑا کرتا ہوں سلیکشن ٹول سے چھوٹا بڑا کرتا ہوں تو کیا ہوا یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کی سلائس اتنی ہیں بٹ آپ کی جو آئیکن ہم نے یہ چیز بڑی کر دی میں دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کنٹرول کرتا ہوں آپ کی سلائس نہیں بڑی ہو کیونکہ ہم نے سلائس کریٹ کی تھی ٹھیک ہے اس چیز کا میں بیٹر آئیڈیا دینے کے لیے ایک نیو فائل کرتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول آئین اور کریٹ کرتے میں یہاں سے ایک بیگراؤنڈ لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا کل بلیک ہمارے پاس یہ لوگو ہے اگر میں اوبجیک میں آکے سلائس میک کرتا ہوں اب میں نے ایک کی تو کیا کیا اس نے سلائس بنا کے دے دی ہمیں اگر اس کو میں چھوٹا بڑا کرتا ہوں سلیکشن ٹول سے ٹھیک ہے تو یہ سلائس بھی چھوٹی بڑی ہو رہی ہے کنٹرول زی کرتے ہم ہم لوگو سلیک کرتے ہیں اوبجیکٹ میں آکے سلائس اور create from اگر سلیکشن کر اب میں لوگو کو سلیک کروں سلیک کرنے کے بعد لوگو کو میں transform پر چھوٹا بڑا کرنا چاہوں تو دیکھیں آپ کی سلائس بڑی نہیں ہو سلائس آپ کی اتنی ہے اگر آپ سلائس create کرتے ہیں from selection تو آپ اگر لوگو چھوٹا بڑا کرنا چاہ رہے تو سلائس اس میں transform نہیں ہوگی چھوٹی بڑی نہیں ہوگی بٹ اگر آپ صرف make کرتے ہیں تو آپ جب لوگو کو resize کریں تو آپ کی سلائس بھی resize ہو جائے گی سلائس ٹول میں نیچے آج آپ کے پاس یہاں پر دیا گیا سلائس selection ٹول اگر آپ سلائس کو select کرنا چاہ رہے ایڈٹ کرنا چاہ کھوڑا بڑا کرنا چاہ رہے اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے آپ اس کو کر سکتے آگے بچھے ٹھیک تو یہ آپ کے پاس سلائس کیا تھی جسٹ اگر آپ نے پورے پروجیکٹ میں ہر پروجیکٹ کو ایک بونڈری دینا چاہ رہے تو آپ سلائس کے سلیک کر کے ڈیلیٹ کروں ایک اور بھی طریقہ اگر آپ بونڈری دینا چاہ اگر آپ یہاں سے کنٹرول آر کریں تو آپ اپنے رولرز آن کر سکتے اگر آپ یہاں سے اپنی گائیڈ کو لے کے آئیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ چیز اور اس کو یہ لوگ تھی تو میں کر کر یہاں سے انلاک گائیڈ کر رہوں یہ اور گائیڈ لے کے آجاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ ایسے بھی اپنی بونڈری دیفائن کر سکتے ہیں بٹ سلائس والا کام تھوڑا سا ایزی ہے اب لیٹس پوز ہمارے پاس جو یہ پروجیکت تھا اس میں کافی ساری جو ہے نا وہ یہ پورشن سلائس کا علیہدہ سے یہ میں چاروں کو میک شارٹ کٹ کی دیفائن کروں جس میں جس ابجیکت کو سلیک کروں اور میک کر دوں تو اس کی سلائس بن جائے تو کیا کریں گے ہم ہم یہ کرتے ہیں کہ ایڈٹ میں آکے کی بورڈ شارٹ کٹ میں آتے یہاں سے ہم ٹول میں آکے مینیو کمانڈ میں آتے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم ابجیکٹ میں آتے ہیں ابجیکٹ میں آکے نیچے آجائے تو آپ کے پاس یہ دیئے گئے سلائس میں آکے میک میں آکے ہم یہاں سے شارٹ کٹ کی دیتے دیتے ہوں آہ اچھا وہ شارٹ کٹ کی دیتے جو آپ نے آرڈی یوز نہ کی آپ دیکھیں یہ میں سلیش جو سلیک کی ہے نا یہ شارٹ کٹ کی واز آرڈی یوز پائی لائن سیگمن ٹول تو میں اس کو کینسل کار رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے میں یہاں سے یہ بھی یوز آرڈی ٹھیک ہے اس میں ہم دے دیتے ہیں لیٹس پوز اچھا آپ نے باکس کو بھلے سلیکٹ کرنا ہے زیرو ٹھیک ہے میں نے اس کو زیرو شارٹ کٹ کی دی جو اور یوز نہیں تھی پورے لسٹیٹر میں ٹھیک ہے اور زیرو دینے کے بعد ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں اس کو اوکے کرتے کہ اب آپ یہاں پہ اپنا کیا کریں سیو کی سیٹ فائل یہاں سے آپ فائل کا نام دے دیتے ہیں لیٹس پوز میں دیتا ہوں یہاں سے سلائس یا پھر دے دیتے ہیں ڈیجیٹل اتیق ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اوکے اب لیٹس پوز اگر میں یہ سلیک کرتا ہوں اگر میں zero پریس کرتا ہوں دیکھیں یہ سلائس خود بان کیا آگئی اگر میں یہاں سلائس سلیک کرتا ہوں اور zero پریس کرتا ہوں تو اس نے خود بہت سلائس میک کر کے دے دی اگر میں یہ گرافک سلائس آگئی سلائس آگئی ہے اسی طرح یہ ٹیک یہاں سے میک کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ شارٹ کٹ کی دے دی ہے اسی طرح فری لانس کو سلیک کرتا ہوں میں یہاں سے zero پریس کرتا ہوں تو آپ کی سلائس آگئی ہے اس سلائس کو سلیک کرتا ہوں زیرو اس کو بھی زیرو کر دیتا ہوں ٹھیک اور اس ہاتھ میں یہ آپ کی پاس میسیج والا آئی کر مین کے دو اوبجیکٹ نے تو ہم نے ان کو گروپ کر کے ایک اوبجیکٹ بن گئے تب جا کے اس کی کمپلیٹ ایک سلائس آئی ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو یہ فائیور فری لانسر اور اپور کلکھا ہوئے نا ٹھیک ہے ان تینوں کو دیکھیں آپ کے پاس کتنے دو چار چھے آٹ دس بارہ چودہ سولہ ڈاٹ سن حالانکہ ہر ایک ڈاٹ خود ایک اوبجیکٹ ہے ہم نے گروپ کیا ہویا تو ہم اس کو زیرو پریس کرتے ہیں تو یہ سب کی اوپر سلائس آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا بیسکلی آپ اپنے پروجیکٹ کو ڈیوائیڈ کیسے کر سکتے ہیں یا باؤنری کیسے دے سکتے ہیں یا پھر ہم جب برینڈ برینڈنگ کی بات کرتے تو ہم وہاں پہ جو لوگو سپیسنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم سلائس کی مدد سے باؤنری دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک تھی بیسکلی آپ کی آج کی کلاس اور تھوڑی سی کلاس آج لیند تھی تھی بکاز آئی ٹائی می بیسٹ کہ آپ کو کچھ چیزیں مزید کور کروا دوں خیر سوڑ پھر کو کمپلیٹ پڑھانا مشکل ہے کیونکہ بہت چیزیں ہیں اس میں بہت پینل ہیں ٹھیک ہے جتنا مجھے ایکسپیرینس ہے میں خود بھی اس میں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آج تھی ہماری اللہ کلاس نیکس انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے فوٹو شاپ اچھا سٹوڈنٹس آپ نے کمپلیٹ ٹریننگ اچھے سے پریکٹس کرنی ہے ہر ایک ٹول کی ہر ایک جو پینل کی چیزیں ہماری پوری ٹریننگ میں ٹھیک ہے اور آپ ٹرائی کرنا ہے کہ ہر ٹول کی ہر پینل کی دس دس بار پیٹ بھر کے پریکٹس کریں ٹھیک ہے اپنا کام شو کروائیں فیس بک ہمارا گروپ ہے دیجیٹل اتیق کے نام سے جو کمیونٹی گروپ میں نے اس کو کہا ہے اور آپ وہاں پہ جا کے اپنا کام شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فوٹو شاپ تھوڑا سا ٹف ہے اس کی نسبت ٹف کی ہے بھٹ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل ہے اس میں یوز کر جس کو الیس آتا ہے وہ فوٹو شاپ یوز کر سکتا ہے بھٹ بھٹ وہ ہی آگی کہ اس سا پرپس ہے اس کا اپنا پرپس ہے انٹر فیس سا 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 ٹھیک ہر چیزیں explain کروں جو مجھے آتی ہیں ٹھیک ہے جو چیزیں skip ہوگی یا جو میں آپ پڑھ ہوں گا وہ انشاءاللہ ہم advanced graphics designing جب ہم کریں گے فوٹو شاپ کے بعد ہماری سٹارٹ ہوگی advanced graphics designing جو بھی ہم سیکھیں گے وہ آگے جا کے آئے گی ٹھیک